ہالو ایبریون ام فرم لالبا گلسنجر کالیج آج میں کلاس ایٹ کی اردو کلاس لے کر آئی ہوں آپ کا سبق ہے مولانا حالی جس کے مصنف ڈاکٹر شجاعت علی ہے جن کی پیدائش انیس سو سولہ کے آس پاس بتائی جاتی ہے جو آوت کے مشہور قصبے سندیلے کے رہنے والے ہیں اور یہ ہمارا جو آج کا سبق ہے مولانا حالی اس کے مصنف ہے ان کی بہت سے کتابیں جامعہ اردو اور دوسری انیورسٹیوں میں داخلیں حساب ہیں ان کی بعض کتابوں کے نام یہ ہیں حالی بحیثیت شاعر امیر خسرو اور ان کی ہندی شاعری تارک تاریخ اردو وغیرہ تو یہ تین کتابیں جن کے میں نے نام بتایا ہے یہ کس نے لکھی ہیں ڈاکٹر شجاعت علی اور جو آج میں آپ کو لیسن ایکسپین کرنے جاری ہوں اس کے مصنف بھی ڈاکٹر شجاعت علی ہے تو آج کے لیسن کا نام ہے ہمارا مولانا حالی تو مولانا حالی کے بارے میں شجاعت علی لکھتے ہیں کہ دلی کے قریب پانیپت میں مشہور تاریخی مقام ہے جہاں 1837 میں حالی پیدا ہو الطاف حسین نام رکھا گیا حالی ان کا تخلص تھا یعنی کہ ان کا ریل نام الطاف حسین تھا اور ان کا جو تخلص تھا وہ حالی تھا ان کی پیدائش کے کچھ دنوں بعد ماں کے دمک پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ وہ گمسم رہنے لگی تو بچپنے میں انہیں اپنی ماں کی محبت نہیں نصیب ہوئی اور جب یہ بہت ہی چھوٹے تھے نو برس کی عمر میں ان کے والد انتقال فرما گئے تو انہیں ماں باپ کے سائے سے بچپنے میں ہی یہ محروم ہو گئے اس کے علاوہ ان کو جو ان کی پرورش ہوئی ان کے بھائی بہنوں نے کی اُس زمانے کا دستور تھا جب بچہ چار سال کا ہو جاتا تھا تو اس کی بسم اللہ کر دی جاتی تھی بسم اللہ یعنی کہ شروعات کی جاتی تھی پڑھائی کی اور اُس ٹائم پہ کون سی پڑھائی ہوتی تھی بچوں تعلیم دی جاتی تھی اربی اور فارسی کی تو انہیں قرآن شریف کی بسم اللہ کرائی گئی ذہن کے بہت اچھے تھے پڑھنے کا شوق تھا تو انہوں نے چند ہی ٹائم پر وقت پر اپنا کمپلیٹ کر لیا اُس کے بعد حافظے قرآن ہو گئے یعنی کہ ذہین ہوئوں گے تب تو انہوں نے حافظے قرآن کیا آگے یہ تعلیم لینا چاہتے تھے لیکن کنی وجہوں کی وجہ سے یہ تعلیم لینے میں بلکل نہیں لے پائے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب چھوٹے سے تھے سترہ سال کی عمر میں ان کے بھائی بہنوں نے ان کی شادی کرا دی شادی کے بعد جیسے کہ بچے جانتے ہیں ذمہ داریاں آ جاتی ہیں تو ان کی تعلیم چھٹ گئی حالانکہ ان کے دل سے تعلیم پانے کا شوق نہیں مرا تو اس شوق کو حاصل کرنے کی خاطر انہوں نے کیا کیا ایک دن اچانہ کیے رات میں بینا کہے کسی سے اپنے گھر سے نکل گئے اور دوسرے شہر کی طرف روان ہو گیا بیٹا یہ آپ کے آدھے لیسن کی ایکسپلینیشن ہے آدھا لیسن میں اس کا پارٹ ٹو نیکس ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کروں